ازرائیل حماس ید کے بیچ لیبنان کا ہجبولہ بار بار ڈنکے کی چوٹ پر ازرائیل کو جنگ کے لیے للکار رہا ہے حال ہی میں ہجبولہ کے مکھیا حسن نصر اللہ نے اپنے ایک سمبودن میں کہا تھا کہ وہ ازرائیل کے ساتھ آر بار کی لڑائی کے لیے تیار ہے وہیں آئی ڈی اف نے بھی ہجبولہ کے ساتھ سیدھی جنگ کی ایک یوجنا کو منجوری دے دی ہے اور ان پورے گھٹنا کرموں کو دیکھ کر لگتا ہے کہ ازرائیل اور ہجبولہ کے بیچ کبھی بھی سیدھی جنگ چھڑ سکتی ہے لیکن امریکی راشپتی جو بائیڈن شروعات سے ہی نہیں چاہتے کہ ازرائیل اور ہجبولہ کے بیچ سیدھی جنگ ہو کیونکہ پسلے آٹھ مہینوں سے آئی ڈی اف پہلے ہی گازہ میں جنگ لڑ رہی ہے جس سے اس کی سینے طاقت میں گراوٹ آئی ہے لیکن حقیقت میں ایسا لگ رہا ہے کہ ان ساری کھامیوں کو درکنار کرتے ہوئے نیتنیاہو ہجبولہ کے ساتھ جنگ کے لیے آگے بڑھ رہے ہیں لیکن بڑا سوال یہ ہے کہ کیا ہجبولہ کے ساتھ یدھ کرنا ازرائیل کے لیے آسان ہوگا تو آپ کو بتا دیں کہ اس کا جواب ہے نہیں کیونکہ خود امریکہ نے یہ مانا ہے کہ ہجبولہ کے ساتھ جنگ میں اس کا اے ڈی فینس سسٹم کمزور ثابت ہو سکتا ہے جی ہاں جس آئرن ڈوم کو لے کر ازرائیل اپنی ابھیج سرکشہ کا دمب بھرتا ہے وہی اے ڈی فینس سسٹم اس کا بوجھ نہیں اٹھا پائے گا اور یہ بات امریکہ کے تین ادھیکاریوں نے سی این این نیوز کو بتائی ہے امریکی ادھیکاریوں کا کہنا ہے کہ لیبنان کے پاس مسائلوں اور ڈرونز کا ایک ایسا بڑا جکھیرہ ہے جو آئرن ڈوم پر بھاری پڑ سکتا ہے ادھیکاریوں کا کہنا ہے کہ اسرائیل نے بھی ان کے سامنے یہ آشنگ کا ویقت کی ہے لیکن اس کے باوجود امریکہ کو لگتا ہے کہ اسرائیل لیبنان میں زمین اور ہوا سے حملہ کرنے کی تیاری کر رہا ہے وہی دوسری طرف ہجبولہ بھی لمبے وقت سے ایران سے گائیڈڈ ہتھیاروں کا جکھیرہ لے رہا ہے جس کو لے کر اسرائیل کئی بار چنتا جاہر کر چکا ہے اور اس سب کے بیچ ہجبولہ نے جون دوہزار چوبیس کی شروعات میں ایک ویڈیو جاری کیا تھا جس میں اس نے آئرن ڈوم کی بیٹریز کو تباہ کرنے کا دعویٰ کیا تھا اور پچھلے کئی دنوں سے ہجبولہ نے اسرائیل پر سٹیقتہ سے حملہ کرنے والے بم اور مسائلیں استعمال کرنا شروع کر دیا ہے جو اسرائیل کے لیے سب سے بڑا خطرہ ہے حالانکہ ان تمام خبروں کے بیچ اسرائیل کے لیے راحت کی خبر یہ ہے کہ امریکی ادھکاریوں نے اس بات کو بھی سویکار کیا ہے کہ اگر اسرائیل کا ہجبولہ کے ساتھ پون ید ہوتا ہے تو اسے اترکٹ ائر ڈیفنس سسٹم کی ضرورت پڑے گی تو امریکہ ایسے حالاتوں میں اسرائیل کو اترکٹ ائر ڈیفنس سسٹم دے گا حالانکہ موجودہ حالاتوں کو لے کر امریکی ادھکاری کافی چنتت ہیں ان کا کہنا ہے کہ اسرائیل لیبنان پر حملہ کرنے کے لیے کافی گمبیر ہے یہ بات امریکی ودیش منطری انٹینی بلنکن نے اپنے میڈلیس دورے کے دوران عرب دیشوں کے ساتھ کہی تھی لیکن امریکہ اس بات کو بھی مان رہا ہے کہ ہجبولہ آج کے سمیہ میں زیادہ طاقتور ہے اس کے پاس ڈیر لاکھ سے زیادہ راکٹس اور مسائلے ہیں اور سب سے چنتا والی بات یہ ہے کہ ہجبولہ کے پاس ہزاروں سٹیک حملہ کرنے والی گائیڈڈ مسائلے ہیں جو اسرائیل میں بھاری تباہی لاسکتی ہیں اس کو لے کر کانگریشنل ریسرچ سروس کا کہنا ہے کہ ہجبولہ کے پاس ہماس سے کئی گناہ زیادہ لڑاکے ہیں ہجبولہ کے پاس چالیس سے پچاس ہزار پیدل لڑاکے ہیں حالانکہ ہجبولہ کے پرمک حسن نصر اللہ نے حال ہی میں اپنے سمبودھن میں کہا تھا کہ ہجبولہ کے لڑاکوں کی سنخیہ ایک لاکھ کو پار کر چکی ہے اس میں ایلیٹ رادوان فورس کے لڑاکے بھی شامل ہیں جن کے پاس سیریا میں کئی سالوں کی جنگ کا انوبھاو ہے موسیقی